یوٹیوب چینل علمی انفو پر آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں سرکاری ملازمین کے لئے بڑی خبر ہے کہ صوبائی حکومت نے سرکاری ملازمین کی انکوائری سے متعلق پرانے قوانین ختم کر دی ہیں نئے قوانین لاغو کر دی ہیں قوانین کہیں جانیے گا آج کی اس ویڈیو میں جڑے رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل علمی انفو کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ کریم میں ہوں خان غلام مصطفیٰ بلوج اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمی انفو اس امید کے ساتھ کہ آپ سب دوست میند کر رہے ہوں گے اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لئے جدہ جہد کر رہے ہوں گے صوبائی حکومت نے سرکاری ملازمین کی معطلی کے لئے وزیرعالہ اور چیف سیکٹری کو حاصل اختیارات انتظامی سیکٹری کو دے دیے ہیں اور ڈیوٹی سے مسلسل غیر حاضری پر سرکاری ملازمین کو دو نوٹس جاری کرنے کے بعد ملازمت سے فارغ کر جائے گا اس مقصد کے لئے اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ نے سرکاری ملازمین کے ان زباتی قوانین میں ترمیم کی ہے علامیہ کے مطابق اگر ایک ملازم کو نچلے درجے میں تنازلی کی سزا دی گئی ہو اور بعد ازاں اسے ملازمت پر بحال کیا جائے تو سینیارٹی میں اس کو جونئر رکھا جائے گا تاہم یہ سزا ان پر لاغو نہیں ہوگی جو موجودہ اسامی پر ابتدائی برتی کے ذریعے تیانات کیا گیا ہو اگر کسی ایسے سرکاری ملازم کو معتل کرنا مقصود ہو جس کا اختیار وزیرعالہ اور چیف سیکٹری کے پاس ہو تو انتظامی سیکٹری ایسے شخص کو معتل کر سکے گا انتظامی سیکٹری اس کی چارج شیٹ اور فارد جرم فارد اور پر دست خط کے لئے مجاز حکام کو بھیجے گا اس طرح رول نمبر نو کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے جس کے تاعت جو سرکاری ملازم ملازمت سے سات دن مسلسل غیر حاضر ہوگا تو اس کے گھر کے پتے پر نوٹس جاری ہوگا کہ وہ پندرہ دن کے اندر حاضر ہو جائے حاضر نہ ہونے پر دوسرا نوٹس دو اخبارات میں جاری ہوگا اور دوبارہ پندرہ دن کا وقت دیا جائے گا اس کی پابندی نہ کرنے پر اسے ملازمت سے فارغ کر دیا جائے گا اور اخبارات میں نوٹس چھپنے کے بعد اس کی تنخواہ بھی بند کر دی جائے گی رول نمبر گیارہ سب رول سات میں اضافہ کرتے ہوئے انکوائری افسر یا کمیٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ کسی سرکاری ملازمت کے جرائم سے بریت کے حق میں ٹھوس وجوہات دینی ہوں گی انتظامی سیکٹری کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ انکوائری کی رپورٹ موصول ہوتے ہی وزیرعالہ اور چیر سیکٹری کو کیس بھیجے گا رول نمبر چودہ کے سب رول چار میں ترمیم کرتے ہوئے سرکاری ملازم کو شوکاز نوٹس کا جواب دینے کے لیے عرصہ سات دن سے بڑھا کر دس دن کر دیا گیا ہے رول نمبر پندرہ میں ذاتی شنوائی کے لیے سلسلے میں متعلقہ افسر کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ شنوائی کے اکیس دن کے اندر اندر مجاز حکام کو کیس بھیجوا دے گا جی ہاں سرکاری ملازمین کی معتلی سے متعلق اور غیر حاضر سرکاری ملازمین سے متعلق قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے جس سے دو نوٹس کے بعد سرکاری ملازم کو غیر حاضری پر فارق کیا جا سکے گا یہ تھی وہ تازہ ترین اپ ڈیٹ جو صوبائی حکومت نے جاری کی ہیں اب تک کے لیے اتنے ہی جڑے رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل علمی انفو کے ساتھ تاکہ اس طرح کی معلوماتی تعلیمی اور علمی خبریں آپ دوستوں تک پہنچتی رہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں ہمیں اس سے ہماری اوصلہ افضائی ہوتی ہے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا آپ کی دعاوں کا طالب آپ کا اپنا خان غلام مصطفی بھلو